السلام علیکم مولانا علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہوں اللہ کا شکر الحمدلہ کیسے رہی آپ کی فلائن الحمدلہ بہت چاہ رہا سفر ہیں اچھا مولانا میرے پاس آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے صفحہ آریفین یا سو اپنی یہ کتاب لکھی ہے کیا ڈیزن تھا اس کتاب کو لکھنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سب سے پہلے ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے نوخہ پر ہم کیا کیونکہ پروردگار ہم سب کی آپ کی تمام جوانوں کی نوجوانوں کی توقیقات میں اضافہ فرمائیں ہم کے صحیح طریقے سے دین کو سمجھے دین کو پعمل کرنے دین کے میسیج کو دنیا کھونے کھونے تک ہوتا ہے یہ کتاب توفت العارفین یہ ذہن میں یہ بات آئی تھی جب میرے بہنوئی جرار حسین مرہم کے انتقال ہوا کہ میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ نے کہا گئے ہے کہ اظہال سواب کے لئے کتاب چھپوانا ہے تم نے کہا تم نے کہا تو گھر گھر ہیں تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہو تم نے تھوڑا سا شرح کے ساتھ جوا کی سوروں کی کام شروع کیا تو میرے دوستوں نے دیکھا تو ان کو یہ اسلوب بڑا پسند آیا یعنی طریقہ کہ اس طرح سے تو اردو میں نہیں ہے اگر اس پر آپ کام کریں مستقل کتاب بن جائے اگر ہم دیکھیں یہ بھی کتاب اولیبل ہے مرانکٹ میں تو پہلی میں جانتے ساری سورے اور سارے ترجمے کی لکھیں یہ جو جو لیکن یہ اسی طرح سے ہے نہیں یہ تھوڑا سے حرق ہے دیکھیں اس کتاب کو ہم نے چھے باپ میں تخصیم کہنے چھے چپٹر ہیں اس میں اس میں سب سے پہلے قرآن مجید سے بیس سورے لیے ہیں مشہور مشہور سورے جو آج اومن پڑھے جاتے ہیں سورہ سورہ حمد ہے سورہ یاسین ہے سورہ رحمان ہے سورہ واقعہ ہے سورہ جمعہ سورہ نادکون سوچارو قول وغیرہ بیس سورے ہیں پورے کا انڈوڈیکشن تعرق پھر اس کے اثرات اور برکات فوائد کیا اثر ہے کیا اس سے تین تین حدیثیں ہوزنے ہیں ہر ایک ایفیکس کے بارے ہاں تین تین حدیثیں معصوم سے اپنی طرف سے کچھ نہیں یعنی سورہ یاسین معصومین نے کیا فرمایا کہ اس کے کیا اثرات کیا برکات پوری کتاب میں ریفرنس ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں معتبر حوالے دیں سنویں ریفرنس کے ساتھ اور پھر فائیف پوائنٹ اس سورے کے ایفری سورے ہاں سورہ یاسین کے مختصر زیادہ توزی وضاحت نہیں ہے فائیف پوائنٹ پخصد کیا ہے توفت العارفی یعنی جو لوگ معرفت کے ساتھ عبادت کرنا چاہے ہیں ان کو تھوا سا سہارا دیں جائے سورہ یاسین کے بارے میں ان کا معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے خلاصہ تھوڑا سنو پسیتہ تمام سوروں کے حوالے سے پھر اس کے بعد دوسرا چپٹر ہے منتخب آیان یعنی سیلیکٹڈ آیتیں قرآن مبین اس میں مثلا جادو ٹونا جس کے کارٹ کے لیے کونسی آیت ہے اس کے اثرات برکات پڑھنے کا طریقہ سب حدیث کی روشنی میں معصومی کی روشنی میں قمومن ایسا ہوتا کہ ان کو پتا ہوتا کہ سورے قصہ سے پڑھنا ہے کیا ہے پھر طریقے نہیں بتا طریقے نہیں بائیہارٹ ہوتے ہیں پھر طریقے نہیں بتا طریقے نہیں معلوم ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہے وہ اصل طریقہ ہوتا ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ شرط ہوتا ہے اس کی مثال علماء سرک دیتے ہیں جیسے ہم آپ آپ سے کھا جائے کہ دو میٹر کے بعد کھو دی آپ کو خزانہ ملے گا آپ تین میٹر پہ کھو دیئے گا تب بھی نہیں ملے گا دیر پہ کھو دیئے گا تب بھی نہیں ملے گا ملے گا تو معصوم میں جس کنڈیشن کے ساتھ بیان کیا ہے اگر وہ کنڈیشن ہے ہمارے عمل میں تو اس کے اثرات جس اثرات ہوتا ہے ہم کو اس طرح سے ہی نماز پڑھنا ہے اگر پھوڑا سو اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے اثر کو کیسے خط کیا جائے اس کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں اس کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں رسک میں بڑھے پریشان ہے روزی میں رکاوٹیں ہیں نوکری نہیں مل لی ہے کاروبار نہیں چلنا ہے اس کے حوالے سے آیتیں معصومین کے فرمان کی روشنی میں ہیں حدیثوں کی روشنی میں ہیں اولاد نہیں کسی کے پاس مقروض ہے کوئی قرض نہیں ادا کر پا رہا پریشنی ہے اسی اعتبار سے یہ آیتیں ہیں آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے ان کی شرعہ کی گئی ہے اور ان کے اثرات و برکات معصومین علیہ السلام کے فرمان کے روشنی یعنی ان کے حدیثوں کے روشنی میں بیان کیے گئے ہیں اس کے تیسرا باب ہے نماز کے بارے میں یہ بہت اہم ہے اس میں نماز کے بارے دیکھیں نماز تو صدی پڑھتے ہیں جی اللہ قبول کرے سب کی نمازوں کو لیکن جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے وہ طریقہ کیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا تو اس طریقے سے آدھاب نماز دیکھیں نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں واجب میں کچھ رکن ہے کچھ غیر رکن ہے کچھ مستحب ہیں عام طور سے نمازی واجبات پر عمل کرتا ہے مستحبات کو نظر انداز کر دیتا اس کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی نظروں میں اور مقروحہ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اس میں جو ہمیں آداب بھی کہیں یہ آداب عملی بھی ہیں آداب نظری بھی ہیں کچھ آداب ایسے جن کا تعلق فکر سے ہے نظری کہیں گے اس نے کچھ کرنا نہیں ہے مثلا thinking سوچنا فکر یہ اب آپ کتاب پڑھے تو آپ کی سوانے آئی گا مطلب مثال تو ایک حلقہ دشارہ کہوں ایک عدب یہ کہ جب نماز کا وقت آئے کچھ لمحے کے لئے سوچیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کو ایک منشتر کے پاس جانا ہے آپ ایسے اٹھ کے چلے جائیں گے یا بہترین لباس پہن کر جائیں گے یہ فکری آداب یہ فکری آداب ڈیٹیل سے ہم نے ملے عملی آداب عملی آداب مستحب ہمیں ڈیٹیل سے یعنی ایک ساتھ مستحبات اور مکروحات ملنی کتابوں میں سب ایک گرم دیکھے ہوں عربی کے کتابوں میں فارسی کتابوں میں تو ہر ہر کتاب کسی نے چال لکھا کسی نے دس لکھا کسی نے پانچ لکھا ہم نے تطویبان پچیس سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے سمیادہ اپنٹی پائپ سے زیادہ مل جائیں گے کیا مستحب ہے کیا مکروح ہے اور اسے کہ اس کا فائدہ ہے دیکھیں نماز ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں سواب تو ملے گا لیکن پروردگار خود غنی ہے بے نیہاز ہے اسے تو ہماری باتیں ضرورت نہیں ہیں اس کا مقصد ہے کہ نماز کا سائرہ فائدہ ہمیں ملے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے سائرہ فائدہ نماز کا مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا دنیا میں ملے گا بہترین ریاضت نماز ہے بدن کی ایکسرسائش جسے آپ کہتے ہیں توجہ آپ کے آج لوگ جا رہے ہیں میڈیٹیشن کی طرف بلتکاس کی طرف کیسے حاصل ہو اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب ذکر خدا سے اتمنانق قلب حاصل ہوتا جب ارتکاز ہوگا تب ہی تو یہ کیسے ہم مستحب پر عمل کریں مکروح حاصل سے بچیں مطلب کیسے ہمیں رکو کرنا چاہیے یہاں پر ہم نے تکبیرت الاحرام سے لے کے سلام تک کیا مستحب ہے کیا مکروح ہے سب ریٹیلسز میں معصومین کی روشنی معصومین کے علماء کے فتوے کے روشنی میں میں نے بیان کیا سب ریفرنسز سب حوالے یہ بہت زیادہ اہم ہے یہ سب سے زیادہ ہم اپنے دوار سے کہہ رہے ہیں آزاب نماز یہ بہت زیادہ تو اس کے بعد تاقیبات 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 دو قسمیں کی ہیں ایک ہے مشترح یعنی ہر نماز کے بعد جو دعائے پڑھی جاتی جو وظیفہ اسے تاقیبات کہتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ بہت مشترح کامن ہے صبح زہر مغرب کچھ مقصوص ہیں تاقیبات یعنی صبح کے لیے یہ ہے زہر کے لیے یہ ہے مغرب کے لیے ہر نماز کے لیے ان کو بھی ذکر کیا ہے تو تاقیبات مشترح بھی ہیں اور مقصوص بھی ہیں اس میں دعائوں کا بھی ذکر ہے تاقیبات میں کی کون معصوم کون سی دعا جس دعا کا ذکر ہے اس دعا کی جو کنڈیشن ہے اگر دوائیات میں آئی تو اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے چھٹا اور اہم چپٹر یعنی باب اس کا ہے وہ ہے دعاوں کے بارے میں ہے دعاوں کے بارے میں اس میں نہیں دعاوں کے بارے میں تو گزر چکا ہے مستحب نماز کے بارے میں ہے مستحب نماز بہت سے نمازیں مستحب سب کا تو نہیں ذکر کیا جو مشہور مشہور نماز ہیں بہت نماز شب اب نماز شب کا ایک عام طریقہ تو سب کو معلوم ہے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لئے کہہ رہے ہیں وہ گیارہ رکعت ہے آٹھ رکعت نماز ہے لیکن جو ڈیٹیل سے آئے وہ اگر پڑھے تو دو ڈھائی تین ہنٹے لگ جائے گا اور ایسی نماز شب ہر شب تو نہیں پڑھ سکتے مگر بہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لے کم سے کم وہ تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ کس رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا ہے ایسا پورا ان ڈیپ میں پڑھ لے گیا اس کی سرکعت میں کون سا سورہ پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ لمبے بھی سور طویل سورے بھی ہیں مختصر سورے بھی ہیں دعائیں آئیں ہیں کون سی دعائیں پڑھنا ہے یہ سب تو اس سے ڈیٹیل کے دعائیں اس میں مستحبی نمازوں میں نماز شب ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نمازیں ہیں مثلا رس کے لئے جو نماز ہیں دعا کے لئے جس کے لئے دعائیں بھی نمازیں بھی ہیں اولاد اگر گمراہ ہو جائیں مثال چورتوں پر راہ راست پر نہیں آ رہے آج کا نوجوان بھٹک رہے ہیں ماں باپ پریشان لیتے ہیں کیا کریں ہمارے لڑکے ہمارے لڑکا جو ہے وہ غلط راہ کے چلا گیا اس کے لئے دعائیں بھی ہیں نماز سے بھی ان نمازوں کا بھی ذکر ہے جو اس ماں باپ خاص کر ماں اگر نماز کو پڑھیں جس کی اولاد بھٹک گئی تو اس کی برکت سے پروردگار ہدایت دے گا توفیق دے گا تاکہ راست پر آ جائے تو یہ چھے اس میں چیپٹر ہیں چھے باپ ہیں اور اس چھے باپ میں یہ کتاب مشتمل ہے یہ جو کتاب ہے یہ صرف فارسی میں اولیبل ہے یا کس اور لینگجز میں نہیں یہ صرف اردو میں ہے اس کو ہم نے اردو میں لکھا ہے صرف اردو میں ابھی فیلال اردو میں ہے اور دیکھیں ہمارا کام تھا اردو میں لکھنا ہم نے لکھ دیا ہے لوگا ہلے خیر اگر دیکھیں گے کہ یہ کام اچھا ہے اور اس کی ضرورت ہے تو کوئی اگر گجراتی میں ہندی میں انگلیس میں کسی زوانوں ترجمہ کرنا چاہتا ہے مطلب آپ کے ارادہ ہے ہم ارادہ ہے ہاں ارادہ ہے انگیزی میں اور اور لینگجز میں اس کو پبلش کرنا ہاں انشاءاللہ ارادہ ہے لیکن ہم بہرحال ہم لوگ ہر کام نہیں کر سکتے لیکن ہمارا کام ہے آپ کو پتا ہے کہ بہرحال کتاب سنچھپوانا کہتے ہیں فارسیم کاریدارت آسان کام نہیں ہے لوگ جو ہیں بہرحال اپنے اتبار سے اہمیت رہتی کاموں کی اس پر ہماری عوام زیادہ اہمیت ہمیں لگا ہے اس کو کمپیٹ کرنے کے لئے کتا سمیں لگا ہے اس کو کانٹیمی تو کام اس پر ہم نہیں کر پائے ہیں لیکن تقریباً تین چار سال اس پر لگا ہے چھوڑ چھوڑ کے کام لیں ہمارے ساتھ پہلے ہم نے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا ہاتھ سے لکھنا شروع کیا اس میں ٹائم لگ کمپیٹر پہ لکھنا کتاب تاکہ رائٹنگ مسئلہ نہ ہو ہم نے اس پر لکھنا شروع کیا تو فائل ڈیلیٹ ہو گئی اور زیادہ ہمیں نہیں پتا تھا اس سرے سے کام کرنا شروع کیا آپ آئیسا کیجئے آن لائن سے ہوتا رہے بہرحال پھر رکابار مہرم مشغول ہو جاتے رمضان ہو ہے تو اس کے وولم بھی انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ ارادہ تو ہے ابھی یہی مارکٹ میں آ جائے اس کے بعد کوشش ہے دو چیزوں پر کام ایک زیارت اس میں زیارت کرنی ہے اور اس پر کام کرنے کی آمال کی اس میں زیارت اور آمال روز جمعہ کے آمال عید قدیر کے آمال ہم دونوں کر رہے تھے لیکن کتاب بہت بڑی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اُتھ کو الگ کر دیا انشاءاللہ کبھی توفیق نہیں تو یہ آتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دسکرپشن میں یہ ویڈیو کی پی ایف کی لنک میں ڈال دوں گا بے شک آپ ڈال دیں ہمارا آئے بہرحال غلطیاں تو ہوتی ہیں تو جو بھی غلطی نظر آئے ہم نے اپنا ایڈریس لے رکھا اپنا ٹیلیو نمبر دے رکھا اس کتاب میں اور ایمیل آئی ڈی بھی دے رکھا ہے تو برائے مہربانی ہمیں اطلاع تردیں کہ اس کتاب میں یہ یہ غلطیا ہیں شکریہ ہے یہ لی ہے یہ آپ لپنے والی ساتھ کی رکھ لی شکریہ 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 شکریہ